علامہ اکبار رحمت اللہ علیہ نے فرمایا مسجد تو بنا دی شبھر میں امان کی حرارت والوں نے من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں سے نمازی بندہ سکا ایک رات میں مسجد بنی ایک رات میں ایک رات میں مسجد تو بن گئی پتھر تو لگ گئے سب کچھ ہو گیا کلین بچ گئے نمازی پانچ لیا گئے سوچنا پڑے گا توجہ یہ اور ایک جملے میں علامہ اکبار نے کہا تھا کہ خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوائے دانش فرنگ سر میں ہمیری آنکھ کا خاکے مدینہ و نجم رب کعبہ کی حضرت کی قسم جس کی آنکھ میں مدینہ اور نجم کیا حیاء ہوتا ہے وہی بندہ اصل میں پکا مسلمان ہوتا ہے یہ ذہن میں رکھنا ہے ہم نے یہ محبت رکھنی ہے لہو جی میں آغاز کر رہا ہوں تو میں کہہ رہا تھا میرا دل کرتا ہے جمرے کے ساتھ محتلال بھائی کو دعوت دوں کہ اے سینہِ مصطفیٰ تجھے سلام ہو میرا جملہ یاد رکھنا راوی دیانوالو جملہ یاد رکھنا اے سینہِ مصطفیٰ تجھے سلام ہو اللہ کہتا ہے اگر میں قرآنِ پاک کو پہاڑوں پر نازل کر دیتا تو یہ ریزہ ریزہ ہو جاتا یہ پرداشت نہ کر سکتا اے سینہِ مصطفیٰ تجھ کو سلام ہو قرآن بھی تجھ پہ ہے حسین بھی تجھ پہ ہے یہی جملہ تھا میرے بھائی نے جو بولا تھا یہی سے آغاز کر رہو بیٹے اے سینہِ مصطفیٰ تجھے سلام ہو قرآن بھی تجھ پہ ہے حسین بھی تجھ پہ ہے اور یہ جملہ میرا یاد رکھنا اپنی بینوں کے لیے کہا رہا ہوں کسی نے سیدہ ظاہرہ سے ایک سوال کیا تھا پوری توجہنا میرا بیٹا میرا بھائی سنلو بی بی پاک کو اور کسی نے سوال کیتا ہے اے سیدہِ کائنات اے تھے دو سو مولا الی دیتی ایک قرآنبت کہ بسم اللہ دی باگر نال آغاز کر دینے بسم اللہ دی باگ رو قرآن پاک دا آغاز کر دین بسم اللہ رمانہ ہی تو تو وجہو بسم اللہ دی باگ رو آغاز کر دین تے ونناس دی سین تک کتنی دیر چیار قرآن پڑ دین تو جو رکھنا کسی نے سوال کیتا کہ بی بی پاک مولا الی دیت ایک قرآنت جتنی دیر چیار اٹھے ایلی کر لیندے نا بڑی وڈی کرامت ہے تو تس ہی کی نہیں دیر چھے قرآن پڑھ دے ہو سنو جملہ اپنی پہنا دی نظر کرنا چاہنا جڑی پردے چھے بیٹھین سیدہ کائنا دی اکھاں چانسو آگے بیوی پاک نے فرمایا یہ ایلی سرکار دی کرامت بڑی وڈی کرامت ہے کہ بسم اللہ دی بات ہو آغاز کرن تو گھوڑے دی رکابج پہلا قدم دوسرا قدم دوسری رکابج جاوے تو قرآن دی تلاوت مکمل ہوگا جاوے لیکن سیدہ زہرہ پاک دا قرآن پاک دا پڑھن دا اندازے بے کہ بیوی پاک فرمادیا نے جدو میں چکی چلانیاں مٹھ پر کے دانیاں دی پانیاں ایک چکر مکمل نہیں ہندہ کہ پورے کے پورے قرآن کی تلاوت ہو جاتی ہے کون لائے گا یہ امان ادائیں کون لائے گا میں پھر ایک جملہ دینا چاہتا ہوں نجانے کسی اور مسئلہ کے بندے کو میرا یہ جملہ چھانا لگے لیکن جملہ یاد رکھنا رب کعبہ کے زر کی قسم میں پوری تاریخ پڑھوں تو میں ساری رات بھی بیٹھا رہوں جملے ختم نہ ہوں لیکن تین بی بیاں کائنات میں ایسی آئی ہیں جن کا نام فاطمہ ہے لو جی میں اسی پر جملہ دے رہا ہوں اسی پر تین بی بیاں ایسی ہیں ایک ہے حضرت فروق عاظم کی بہن جس کا نام ہے فاطمہ بنت خطاب فاطمہ بنت خطاب اپنی بہنوں کے لیے یہ جملہ ہے میری بہنوں ایسے قرآن کی تلاوت کرو کہ جب تمہارا بھائی سہن میں آئے تیری لبوں پر قرآن کی تلاوت سنیں تو بس بابا فرید کا نوکر بن جائے فروق عاظم پاک نے فروق عاظم کی آپ کو بات سناتا ہوں دو منٹ مجھے دے دو زیادہ لمبی چڑی بات نہیں کرنی اچانک سہن میں خیال آ گیا تو بات مکمل کرنا چاہتا ہوں حضرت میں نے کہا تین بی بیاں ہیں تین بی بیاں ہیں فاطمہ بنت خطاب فاطمہ بنت اصد فاطمہ بنت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاطمہ بنت خطاب فروق عاظم کی بہن ہے جب ابو جہل نے اور ابو لہب نے اعلان کیا کہ جو بندہ نکل کفر کفر نباشت نبی پاک کا سارتان سے جدا کرے گا اس کو سو سر خوٹ انام میں دیا جائے گا ادھر اس نے بات کی ادھر میرے نبی نے ہاتھ اٹھائے مولا تیرے دین کی برتری کے لیے مجھے عمر چاہیے مجھے عمر چاہیے مجھے عمر چاہیے ادھر نبی پاک دعا کرتے ہیں ادھر جلسہ ختم ہوا ابو لہب کا ابو جہل کا فروق عاظم ننگی تلوار نے کے بزار میں نکلے کسی بندے سے ملاقات ہو گئی اس نے کہا کدھر جا رہے ہو اس نے کہ آج ماد اللہ ختم کر دوں گا سرسلہ اسلام کا کوئی مسلمان باقی نہیں رہے گا آج محمد کا سرطن سے جدا کر دوں گا یہ جملہ سنا اس نے کہا کسی اور جگہ پہ جانے کی تجھے ضرورت نہیں جا اپنی بہن کے درابادے پہ اندر گئے سے اندر سے قرآن پاک کی تلاوت کی آواز آ رہی بس یہ کہہ رہا ہوں اگر فاطوہ بنت خطاب قرآن کی تلاوت کرے تو بھائی فروق عاظب بنتا ہے فاطوہ بنت اصد قرآن پاک کی تلاوت کرے تو بیٹا مولا علی ہے جو قرآن کا کاری بنتا ہے فاطوہ بنت محمد قرآن کی تلاوت کرے تو حسین ایسا کاری بن جاتا ہے کہ نیزے کی نوک پچڑ کے جب قرآن سناتا ہے تو تھر کدھر ہوتا ہے اور سر قرآن پاک کی تلاوت کرنا ہے